بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت اچھی خوش خبری ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والوں کے لیے اور یہ ہیڈ لائن ہے اس میں ٹوریس ویزا ویزر ویزا بھرگ ویزے کے بارے میں فلائٹس کی جو پبندی کا پوٹھ رہی ہے اور بہت اچھی خبریں اس کے علاوہ بالکل لیٹس اپ ڈیٹس ویڈیو کے اندر تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں آہ تمام خبریں سنائی جائیں گی اس میں اور نئی اپ ڈیٹس ہیں آٹی اے نے دبائی کی آٹی اے نے جو ہے وہ اعلان کی ہے کہ ٹیکسی جو ہے ڈریور چاہیے اور ہزاروں ڈریور چاہیے اور یہ چودہ جون تک اس کی بڑھتی ہوگی آٹی اے کے دفتر جا کے اپنا بلائی کریں اور اس کے علاوہ ابو دہبی میں نئی جوپیں نکلی ہیں دبائی میں نئی جوپس نکلی ہیں اور جوپ جو ہیں وہ بھی ہزاروں ہیں اور نائی سی جو ہے وہ جوپس کریئیٹ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگوں نے جوپ میں سا یا ٹرائی کرنی ہے کہ آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی اور آپ ای میل اڈریس لینے موبائل نمبر لینے اور اپلائی کریں اللہ طرح آپ کو کامیاب کریں اور ای میل ہے ایم ایف ایم ڈی ایکس بی ایڈی ریٹ این آئی سی یو اے ای ڈوٹ اے ای اور ٹیلی فون نمبر ہے جنہوں نے جوپ آپ حاصل کرنی ہے ان ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کریں زیرو ٹو فور ون ایٹ نائن زیرو 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 اسی طرح جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دبائی کا نمبر ہے اگر جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیرو فور ٹو زیرو فور ٹو تھری ٹو ون زیرو سیمن ون سیمن اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ اس میں فون کر کے اور اپلائی کر سکتے ہیں ہیں اپنی جوپ کے لیے اور ٹورس ویزے کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو ٹورس ویزا یہ ہے کہ ٹورس ویزا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ لگ بھی رہے ہیں لوگوں کے ویزے لیکن اگر آپ سنگل اپلائی کر رہے ہیں عمر بھی کام ہے تو آپ ناپلائی کریں ڈن بیس پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور اس طرح ویزے لگوا رہے ہیں اور ڈن بیس پہ جس پہ خرچہ زیادہ آتا ہے لیکن وہ لگا ہی دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دبائی نے جو ہے پاکستان بھی جو پبندی لگائی تھی پندرہ جون تک لگائی تھی لیکن پندرہ جون سے بڑھاتے ہوئے تھی جون تک لے گئے اور اس کی جو ہے وہ پابندی جو ہے انشاءاللہ انقریب پاکستان کی اور یو ای کی جو پابندی ہیں وہ اپن ہو جائیں گی اور ویزا ویزر ویزے کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مزید گائیڈ کرتا ہوں اگر تو آپ سنگل اپلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپلائی جو ہے وہ نہ کریں عمر بھی کام ہے تو اگر کسی کے ساتھ مل کے کریں گے چار پائیں بندے مل کے جو ہے ایک آہ گیترنگ کے ساتھ کریں گے تب بھی ان کو ویزا انشاءاللہ مل ہی جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگ نے دبائی جانا ہے تو آپ یہاں سے اگوانستان کا ویزا لگوائیں جو بلکل فری ہے کوئی اس کے چارجز نہیں ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو خود اسلام آباد جانا پڑے گا کسی ایجنٹ سے لگائیں گے تو پینتیس ہزار روپیہ لگے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کو چودہ دن کرنٹینہ کرنا پڑے گا پھر آپ لوگ اس ملک کے لیے جا سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگ نے آہ پاکستان سے سویدرب جانا اس کا ذریقہ بھی بتاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں بہت سے لوگ پاکستان سے دبائی آہ اگرانستان کا ویزا لگا رہے ہیں اگرانستان میں چودہ دن کرنٹینہ کرنا پڑتا ہے اسی دران ان کو کرونا کا نیگٹیو ٹیسٹ چاہیے پھر وہ لوگ ٹریبل کرتے ہیں دبائی چیلی سویدرب نے اعلان کیا کہ کرنٹینہ کی شرط ختم کر دیا لیکن اس نے کوئی بھی ویکسین لگوائی ہے ایک لگوائی ہے دو لگائی اس کے بعد پروف ہے لیکن اس ملک کی لگوائی ہے جس کو سویدرب مانتا ہے تو چائنہ ویکسین کو نہیں سوچ در مانتا تو اس کو بھی دوبارہ کرنٹینہ نہیں کرنا پڑے گا اور وہ جو ہے محفوظ ہے جو اس نے ویکسین لگوائی دوبائی اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں یہ بڑی زبردست اپ ڈیٹ تھی اور بڑک ویزا جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں بڑک ویزے بھی مر رہے ہیں ہو رہے ہیں لیکن دن بیس پہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مر رہے ہیں لوگوں کو ویزے ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں دونوں چیزیں ہو رہے ہیں اگر آپ لوگ پاکستان سے سویدرب جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے یا گوانستان کا یا کینیا کا ویزا لے اور اس کا جو ہے آپ کو آہ ویزا آپ نے لیا ہوگا تو آپ کو کرنٹینہ نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ نے دو ویکسین مگوانی ہے اور آپ کے پاس پروب بھی ہے اور آپ سویدرب اگر اس کو مانتا ہے پاکستان سے سویدرب بھی جا سکتے ہیں اور پاکستان سے دبائی بھی جا سکتے ہیں اسی طرح انڈیا والے بھی بھائی کسی اور ملک کے دبائی جا سکتا سویدربی جا سکتا پناہ کیار رکھیں چینل کو سبسکرائب میکنی بیس جون کو جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے اور پھر بیس جون یا انیس جون کو پتا چلے گا کہ آہ یا اکیس جون کو پتا چلے گا انہوں نے کوئی اضافہ کرنا ہے پابندیوں میں یا اتنا ہی سکتا ہی رکھنا ہے تو پھر پتا چلے اس کے لئے آپ کو بتاتے چلے کہ ابو دہبی اکومہ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی ابو دہبی رہتے ہیں ان کے ویزے چاہے ایکسپائر ہیں وہ پھر بھی جو ہے وہ ادھر ویگسین لگوا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی جنہوں نے جنہوں نے جنہوں کے ویزے ایکسپائر آئی ہے یا لوگ رہتے ہیں وہ لوگ ویگسین نہیں لگوا سکتے اب جو ہے وہ تمام لوگ ویکسین لگوا سکتے ہیں جو لوگ ایلیگر بھی بودیبی میں رہتے ہیں اور پاکستان کا یہ ہے کہ جو لوگ ویکسین نہیں لگوایا گا اس کا موبائل جو سیم ہوگی اس کو ٹوٹل بند کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا کی جو نئی تعداد ہے یو اے کے اندر جو آئی ہے وہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اکیس سو تئیس ہے اور جو سیتی اب ہوئے ہیں وہ اکیس دو ہزار چورانوے ہیں اور چار لوگ کی ڈکتے ہو چکے ہیں اور انیس انیس سو انیس ہزار پچاس جو ہیں وہ ایکٹیو کیس ہیں اور ٹوٹل ہزار جو فوت ہو چکے کرونا کی وجہ سے بڑے یو اے میں سترہ سو چوبیس ہیں اور پانچ لاکھ پچھترہ ہزار چھتی ہے وہ کہ پانچ لاکھ چھینوے ہزار اور پھر بھی جون کا یا انیس جون کو پتا چلے گا کہ یا اکیس جون کو پتا چلے گا انہوں نے اضافہ کرنا ہے پبندیوں میں یا اتنا ہی رکھنا ہے تو پھر پتا چلے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابودہ بھی اکوما نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو لوگ بھی ابودہ بھی رہتے ہیں ان کے ویزے چاہے ایکس پائر ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ ادھر بیکسین لگوا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی جنہوں نے جیسے ایکس پائر آئی ہیں لوگ رہتے ہیں وہ لوگ بیکسین نہیں لگوا سکتے تھے اب جو ہے وہ تمام لوگ بیکسین لگوا سکتے ہیں جو لوگ بھی ابودہ بھی میں رہتے ہیں بڑی زبردرس اپ ڈیٹس ہے اور پاکستان کا یہ ہے کہ جو لوگ بیکسین نہیں لگوایا گا اس کا موبائل جو سم ہوگی اس کو ٹوٹل بند کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا کی جو نئی تعداد ہے یو اے کے اندر جو آئی ہے وہ چھو بیس گھنٹوں میں اکیس سو تائیس ہے اور جو سہتی اب ہوئے ہیں وہ اکیس دو ہزار چورانوے ہیں اور چار لوگ کی ڈکتی ہو چکی ہیں اور انیس انیس سو انیس ہزار پچاس جو ہیں وہ ایکٹیو کیس ہیں اور ٹوٹل تہزار جو فوت ہو چکے کرونا کی وجہ سے بڑے یو ای میں سترہ سو چوبیس ہیں اور پانچ لاکھ پچھتر ہزار چیتی ہے وہ کہ پانچ لاکھ چھے نوے ہزار اب تک کے لوگ اس کے شکار ہوئے تو بارہ یہ بڑی اپ ڈیٹس دی میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں اپنا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے قرب سب کو بھی